دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا سرکیٹ ہے اس کی 220 والی وائر ہم نے لگائی ہوئی ہے ابھی اس کو میں 220 واپنا سے دینے لگا ہوں تو آپ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا اس نے بیپ کی آواز دی ہے ابھی اس کو ہم کڑٹ لیتے ہیں تو یہ وولٹیج چیک کرتے وقت دوستو آپ نے بہت ہی احتیاط برتنی ہے کیونکہ اس میں لائی وولٹیج آ رہے ہوتے ہیں اور جس سے آپ کو کسی قسم کا نقصان بھی ہو سکتا ہے تو اس کے لئے آپ نے میٹر کو اے سی وولٹیج پہ سیٹ کر دینا ہے اور یہاں پہ انپوٹ وولٹیج ہم اس کے چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ آ رہے ہیں ہمارے انپوٹ وولٹیج 231 وولٹ ہمیں دے رہا ہے اس کے بعد یہ ہمارا بریج ہے اور بریج پہ ہم آپ کو وولٹیج چیک کر کے بھی دکھا دیتے ہیں بریج کی انپوٹ پہ بھی 230 وولٹ آ رہے ہیں اس کے علاوہ یہ بریج کی آؤٹ پوٹ ہے تو بریج کی آؤٹ پوٹ پہ ہمیں ایسی وولٹیج نہیں دکھا رہا کیونکہ بریج ان کو ڈی سی میں کنوارڈ کر رہا ہے تو ہم میٹر کو ڈی سی پہ سیٹ کر دیں گے اور یہ بریج کی سنڈر والی انپوٹس ہیں اور سائیڈوں والی بریج کی آؤٹ پوٹس ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 319 ہمیں ڈی سی کے وولٹیج مل رہے ہیں 319 319 وولٹ ڈی سی کے ہمیں مل رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو اس کا بریج ہے یہ ڈی سی میں کنوارڈ کرتا ہے اور اس کے بعد بریج کی ایک وائر یہاں پہ ڈریکٹ آپ کے چوپر پہ آتی ہے اور ایک کو یہ والا موسفیٹ سوچنگ کراتا ہے یہ جو موسفیٹ لگا ہوئے ابھی ہم موسفیٹ کی یہ انپوٹ ہے اس پہ بھی چیک کر لیتے ہیں میں نے کہا تھا کہ موسفیٹ کی انپوٹ پہ ہمیں ڈی سی وولٹیج مل رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا تاریں اُلٹ کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ سے 319 ڈی سی وولٹیج اور اب چیک کرتے ہیں موسفیٹ کی آؤٹ پورڈ موسفیٹ چونکہ سوچنگ کر آ رہا ہے اور وہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہائی فریکوینسی میں وولٹیج کو چینج کر رہا ہے سوچنگ کی وجہ سے اس آنا فور آئے بڑی تیزی سے اور اس کی فریکوینسی دقریبا ایک کلوارٹ سے زیادہ ہوتی ہے اور یہ یہاں پہ چوپر کو چلانے کے لیے ہائی فریکوینسی دیتا ہے تب ہی یہاں پہ ہم یہ چوپر کے وولٹیج چیک کر لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چوپر پہ ہمیں یہ 00 وولٹ شوک رہا رہا ہے جب ہم AC کے وولٹیج چیک کریں گے تو تب بھی یہ ہمیں تقریبا 00 ہی وولٹیج ہو کرائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں AC کے یہاں پہ ہمیں یہ 7 وولٹ دکھا رہا ہے مطلب کوئی ایک وولٹ نہیں ہے کبھی 13 آپ ڈاؤن ہو رہے ہیں تو یہاں پہ بسیکلی آپ وولٹیج چیک بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی فریکوینسی زیادہ ہے تو یہاں پہ میں آپ کو اس کی فریکوینسی چیک کراتا ہوں کہ اس کی فریکوینسی کیا ہے ان وولٹیج کی فریکوینسی کی جب بات کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1.3 کلو ہرٹس یعنی 1300 ہرٹس اس کی فریکوینسی ہے ٹھیک ہے دوستو آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو چوپر ہوتے ہیں یہ ہائی فریکوینسی پہ کام کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1.3 کلو ہرٹس ہے تو اب اس چوپر کا کام ہے ان زیادہ جو ایسی کی وولٹیج آ رہے ہیں ہائی فریکوینسی کو ان کو کم وولٹیج میں کنورٹ کرنا تو یہاں پہ آوٹکوٹ میں ہمیں کم وولٹیج ملتے ہیں لیکن ان کی فریکوینسی بھی ہائی ہی ہوتی ہے کیونکہ فریکوینسی تو چینج نہیں ہو یہ صرف ہمارے وولٹیج کام ہوئے ہیں یہاں بھی فریکوینسی آپ کو 1.3 کلو ہرٹس ہی مل رہی ہے اگر یہاں وولٹ چیک کرتے ہیں تو وولٹ ہمیں یہ پھر جو ہے یہ ملی وولٹ مطلب وولٹ یہاں شو نہیں کر آرہا یہاں بھی لیکن بیسیکلی یہاں وولٹ آ رہے ہیں یہاں میں دیکھیں جیسے فریکوینسی پہ شفٹ کروں گا تو یہ جو ہے ہمیں فریکوینسی دکھانا شروع کر دے گا کچھ وولٹ ہیں تو فریکوینسی بتا رہا ہے ابھی یہ ہو گیا آج اب یہ مائنس والی تار آپ کو بتایا تھا کہ ڈریکٹ یہاں پہ آ رہی ہے اور پلس والی یہ شٹ کے ڈیوڈ لگا ہوئے جو اے سی کو ڈی سی میں کنوڑ کر رہا ہے تو یہاں آوٹ پوٹ پہ ہم جب ڈی سی وولٹیں چیک کریں گے یہ شٹ کے ڈیوڈ کی آوٹ پوٹ ہے تو یہاں پہ ہمیں یہ دیکھیں 15.53 وولٹ ہمیں آوٹ پوٹ اے سی یا سوری ڈی سی کی دے رہا ہے تو سیم اسی ٹائم میں میں آپ کو جو ہے یہاں اس جگہ پہ فریکوینسی چیک کراتا ہوں تو یہ 1.3 کلووٹس فریکوینسی ہے اور سیم اسی جگہ پہ یہ وولٹیں آپ کو چیک کراتا ہوں تو ڈی سی کے وولٹ ہمیں 15.53 وولٹ دے رہا ہے یہ ہو گیا دوستو اب جہاں پہ یہ وولٹ جا گیا ہے یہ جہاں پہ مائنس ادھر یہ مائنس ہے ہمارا اور یہ پلس وولٹ ہے تو یہ بات تو یہاں تک کلیر ہو گئے اس کے وولٹیج آپ کو میں نے چیک کر کے دکھا دیئے اس کے بعد ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا جو یہ والا پورشن ہے اے سی سے ڈی سی میں کیسے کنوارٹ ہوتا ہے آٹو پہ مطلب جب بجلی آتی ہے تو آٹو پہ اے سی پہ چلا جاتا ہے اور جب بجلی نہیں ہوتی تو یہ آٹو پہ ڈی سی پہ شفٹ ہو جاتا ہے اور بیٹری سے کرانڈ لینا شروع کر دیتا ہے تو یہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب یہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں مجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اس کے علاوہ آپ کو باقی ویڈیوز میں بتاتے رہتے ہیں کہ اگر آپ کو سولر فین ہول سیل پہ چاہیے ہوں یا آپ کو اپنی شاپ کے لیے سپائی کو سیلنگ فین چاہیے رنتائی مناسب ریٹ پہ آپ کو مل جائیں گے یہی ایسی ڈی سی والے تو باقی ویڈیو کا پورشن ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہاں پر میں نے اس کی ڈی سی کی وائرز لگا دی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ کو اس کے وولٹیج بھی چیک کرا دیتا ہوں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں 11.98 وولٹ مل رہے ہیں بیٹری کے ٹھیک ہے تو اس کی میں آپ کو ساؤنڈ بھی چیک کرا دیتا ہوں یہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس کی آواز آ رہی ہوگی کہ یہ اس میں پاور آئی ہوئی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں جن دوستوں نے پچھلی ویڈیو ہماری نہیں دیکھ کی ان سے گزارش ہے کہ اوپر لنک شو رہا ہوگا وہاں کلک کر کے آپ ہماری پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں ڈیٹیل سے ہم نے چیزیں بتائی ہوئی ہیں تب ہی میں نے بتایا تھا کہ یہ ڈیوڈ مین سوچنگ کا کام کراتا ہے جب بجلی ہوتی ہے تو بجلی پچھلاتا ہے جب بجلی نہیں ہوتی تو ڈی سی سے تب ہی میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں کہ یہ یہاں پہ ڈیوڈ کی انپورٹ پہ ہمیں یہ ہماری کامل ہو گئی اور جو ہے ڈیوڈ کی انپورٹ پہ میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 11 پوائنٹ یہاں پہ ہمیں 11.98 مل رہے ہیں اور جب ڈیوڈ کی آؤٹپوٹ ہم چیک کریں گے تو ڈیوڈ کی آپ کو پتہ ہے تھوڑے سے وولٹیج ڈیوڈ جو ہے خود بھی لے رہا ہوتا ہے وولٹیج کم کرتا ہے تو یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 11.75 مل رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے بتایا تھا یہاں سے پیچھے اس کپیسٹر پہ ہمارے یہی ڈی سی وولٹیج اس کپیسٹر پہ آ جاتے ہیں تب ہی بیک سائٹ پہ میں آپ کو یہ کپیسٹر بھی چیک کر آ دیتا ہوں تو یہ ہمارے کپیسٹر ہیں تو یہاں پہ آپ کو میں وولٹیج دکھا دیتا ہوں 11.75 تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ وولٹیں یہاں جا کے رک جاتے ہیں کیونکہ یہ شارٹ کے ڈیوڈ اب اس صورت میں ریورس بائیس ہے تو یہ شارٹ کے ڈیوڈ کی سنٹر اور لی پین پہ تو ہمیں 11.75 وولٹ مل رہے ہیں لیکن اس کے بیک پہ ادھر ہمیں کوئی وولٹ نہیں مل رہا تو یہ پروو ہو گیا کہ جو آپ کو بتایا تھا وہ ٹھیک تھا اس کے علاوہ بھی بات کرتے ہیں کہ ابھی تو ہمیں 11.75 وولٹ دے رہا ہے جب وابڈ آئے گا تو یہ یہاں پہ کیسے وابڈا پہ شفٹ ہوگا تو وہ بھی میں آپ کو ابھی سمجھا دیتا ہوں تو یہ یہاں پہ میں تاریں لگا کے رکھتا ہوں اور ادھر سے میں وابڈا کا سوچ لگاؤں گا تاکہ آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے کہ یہ جو ہے کیسے شفٹ ہوتا ہے تو یہ میں تاریں لگا رہا ہوں 11.76 ہیں تو ابھی میں ادھر سے وابڈا کنیکٹ کروں گا یہ دیکھیں 15.53 وولٹ ہو گئے سوری تار ہی لگئی تھی یہ 15.53 ٹھیک ہے تو ابھی ادھر بیٹری پہ آپ دیکھیں گے یہ بیٹری والے پوائنٹ ہیں یہ یہ والے تو یہاں پہ وہی سیم وولٹ 11.98 ابھی بیک پہ ہم آتے ہیں تو اس ڈائیوڈ پہ جب آئیں گے تو ڈائیوڈ کی ایک سیڈ پہ تو ہمیں 11 وولٹ ملیں گے یعنی 12 وولٹ اس سیڈ پہ یہ 11.98 اور جب اس سیڈ پہ چیک کریں گے تو ہمیں 15 وولٹ ملیں گے جو ہمارے AC کے وولٹ ہے یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ 15.53 چونکہ اس سیڈ پہ وولٹ زیادہ ہیں اس سیڈ پہ کام ہیں یعنی کہ یہ والی جو سیڈ ہے یہ پلس زیادہ وولٹ ہے اس سیڈ پہ یعنی یہ ابھی پلس ایکٹ کر رہی ہے تو جب یہ پلس ایکٹ کر رہی ہے تو یہ ڈائیوڈ ریورس بائس ہوگی ریورس بائس ہونے کی وجہ سے یہ وولٹ واپس پیچھے نہیں آتے تو یہ جس کی وجہ سے نئے لڑکے زیادہ ایکسپارٹ نہیں ہو سکتے کام کی چیزیں کوئی نہیں بتاتا تو ہماری کوشش ہے جو بھی ہمارا نالج ہے وہ آپ سب دوستوں تک پہنچ سکے تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اگر آپ نے فائدہ اٹھانا ہے تو آپ ڈیٹیل